ایک اینٹ نہیں لگائی صرف اینٹ سے اینٹ ہی بجائے وزیراعظم شہباز شریف کا لاہور اور سیارکورپے تقریبہ سے خطاب کہا نواز شریف کو دوبارہ اقتدار ملا تو ملک کا نقشہ بدل دیں گے چار سالہ دور میں جو تباہی بربادی ہوئی اس کو سامنے رکھیں اربو کی سکینڈل چار سالوں کے دوران ہوئے بی آر ٹی مالم جباز چینی سکینڈل ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا حقائق پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے الیکشن میں عوام جو بھی فیصلہ کریں ہم تسلیم کریں گے مرشد پر جرت مندانہ فیصلے کیے تو معاشی ترقی قدم چھوبے گی چیرمن پیچے آئی کی دماغی حیثیت کا عوام خود اندازہ لگائیں لیپ ٹاپ دینے پر کہتا تھا یہ رشوت ہے آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی حلوہ یا لڈو پیڑے نہیں چیلنج ہے سازش ناصر کی تمام سازشیں تفن کر دی چند دن پہلے اسرائیل کا پاکستان کے خلاف بیان آیا بیان کے تانے بانوں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اللہ تعالیٰ نے تمام سازشوں کو نیز سے نابوت کر دیا سیارکوٹ میں خطاب سے کہا لیپ ٹاپ سفارش پر نہیں میرٹ پر تقسیم کیے جا رہے ہیں یہ نجوانوں کا حق ہے کل رات ہم نے پیٹرول کی قیمتیں کم کر کے عام آدمی کو رلیف فرام کیا الیکشن پرانی مردم شماری پر ہوں گے رانہ سناؤلا نے کہا اگست میں اسمبلی متد پوری کرے گی اس کے بعد نگران حکومت آئے گی نگران حکومت آ کر آئین کے مطابق ساٹھ یا نووے دن میں الیکشن کروائے گی اس مردم شماری کو نوٹیفائن نہ کیا گیا تو الیکشن پرانی مردم شماری پر ہوں گے حکومت نے فیصلہ کیا نئی مردم شماری کو نوٹیفائن نہیں کریں گے شیئرمن پی جی آئی نے عوام کو خودکشیوں پر مجبور کیا آئی ایم ایف سے مہائدہ توڑا شہباز شریف ایم ڈی آئی ایم ایف سے بات نہ کرتے تو ملک فالٹ کر جاتا سابق وزیراعلا حمزہ شہباز کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا ملک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے معاشر پالیسیز میں تسلسل ہونا چاہیے ملک کا مستقبل شفاف الیکشن میں ہے موجودہ حکومت اپنی مدد پوری کر کے جائے گی موئی پر جلاو گھیراو اور نفرت کی سیاست کرنے والے کو سزا دینا ہوگی ہم چاہتے ہیں انتخابات وقت پر ہوں خواج آسف کہتے ہیں عوام انتخابات میں فیصلہ کریں گے کون ملک کی حکمرانی کرے گا عوام فیصلہ کریں پچھلے پانچ سال اس ملک کے ساتھ کیا کیا گیا ہم نے پچھلے چودہ ماہ ہمالیہ سے بلند مسائل کا سامنا کیا ہے ہم نے مشکلات کے باوجود اپنے کام کو جاری رکھا آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہونا ہماری حکومت کی بڑی کامیابی ہے مشکلات کے باوجود آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہونا بڑی بات ہے ہم اپنے پندرہ ماہ کی کارکردگی عوام کے سامنے لے کر جائیں گے گرگت میں سیاہوں کی بس کھائی میں جاگری پانچ افراج یہاں بہت بس میں بیس سے زائد افراد سوار تھے شاہرہ کارکرم میں تھلیشی کے مقام پر موڑ کارتے ہوئے بس کو حادثہ پیش آیا وزیراعظم کا بس حادثے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس گرگت بلتستان حکام و مطلقہ وفاقی محکموں کو اندادی کاروائیوں کی ہدایت شہباز شریف نے حادثے کی وجہات جانے کے لیے تحقیقات کے ہدایات بھی جاری کر دی بیمز میں خاتون نومولود بچے کو جنم دے کر پرار بچے نے فرش پر تڑپ تڑپ کر جان دے دی نومولود کو تڑپتا دے کر مریضوں کا شور شرابہ ڈاکٹرز کی سر توڑ کوشش کے باوجود نومولود کی جان نہ بچائی جا سکی سیکیورٹی عملے نے بیٹ پر موجود عورت اور اس کے شہر کو حراسک نے لے کر پوریس کے حوالے کر دیا میاں بیوی کا نومولود کو اپنا بچہ مانے سے انکار تبتیش جاری وفاہ شرعی عدالت کا ٹرانس جنڈر ایکٹ کے خلاف فیصلہ سپریم کورٹ میں جرنج قانون منتقم نمائندوں کے ذریعے نافذ کیا گیا وفاہ کی شرعی عدالت نے اپنے دارے افٹیار سے تجاوز کیا سپریم کورٹ فیصلے کو وقل ادم قرار دے درخواست میں صدا وفاہ کی شرعی عدالت نے سنفی شناخ اور براسوں کے حق سے مطالق درخواد دفاع کو شرعی قانون سے متعطازم کرا دیا پیٹرول کی قیمت میں نو روپے ڈیزر کی قیمت میں سات روپے پی ریٹر کمی ڈیزر کی قیمت دو سو باسٹھ سے کم ہوگا دو سو ترپن روپے پچاس پیسے جبکہ پیٹرول کی نئے قیمت دو سو ترپن روپے ہو گئی حزیر خزانہ کہتے ہیں روپے کے قیمت مستحق کم ہونے پر پیٹرولی مصنوعات سستی کی ہیں شہریوں نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کو ناکافی کرا دی دیا کہا سات روپے قیمت کم کر کے اگلے ہفتے پندرہ روپے بڑھا دیں گے شہریوں نے حکومت کو مہنگائی کنٹرول کرنے کا مشورہ دے ڈالا مل بھر میں سبزی اور پھلو کے قیمتوں میں اضافہ پر شہری پریشان آلو پیاز ادر اکلہ سنٹ امارٹا سمیز سبزیوں کے قیمتوں میں ہوش شکہ اضافہ سیب آم آلو کیلے سمیز پھل مہنگے ہونے سے عوام کی پہنچ سے دور گلگت بلتستان الیکشن میں پارٹی پالیسی سے انحراف پر پی ٹی آئی نماندو کو شو کاؤس نوٹسز جاری کر دیے گئے شو کاؤس نوٹسز ایمیل اے گلگت بلتستان فتاولہ خان اور حشمت اللہ خان کے نام پر جاری کیا گیا آپ نے پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ دیا ہے پارٹی کے خلاف سازش میں ملافظ ہونے کی اطلاعات ہیں آپ کو تین روز کے اندر تیریری طور پر وضاحت پیش کرنے کی دعایات کی جاتی ہیں جواب نہ ملنے غیر تسلیب بخش جواب ہونے کی صورت میں پارٹی پالیسی اور قوائد کے مطابق مزید کاربائی کی جائے گی گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ شروع گلگت بلتستان میں حکومت سازی پر پیپلز پارٹی کی مشاورت مکمل پیپلز پارٹی جی بی میں حکومت سازی کا حصہ ہوگی پہلے مرحلے میں ٹیپنی سپیکر کا حضہ پیپلز پارٹی کو ملے گا دوسرے مرحلے میں ایک بزارت بھی پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے گی کے الیکٹرک کے اچانک بریکڈاؤن سے کراج شہر کو پانی سپلائی کرنے والی مین پائپ لائن پھٹ گئی وارٹر بورڈ حکام کے مطابق دھابیجی پمپنگ سٹیشن کی بہتر انچ کی پائپ لائن نمبر پانچ صبح ساڑھے چھے بجے بجلی کے بریکڈاؤن کے بائس بھٹی کراجی کو پانی فرام کرنے والے سات پمپس بک ہوتے متاثر لائن کی بہالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر سرکھت دیا گیا چیف انجینئر بل وارٹر کورپریشن کے مطابق کراجی شہر کو پانی کی فرامی متاثر لائنوں سے جا رہی ہے دنیا پرز دینے پر شرمندہ ہوتی ہے حکومت دھمال ڈال رہی ہے بجلی گیس آٹا چینی مہنگا ہونا حکومت کی پندرہ ماہ کی کارکردگی ہے چار ہفتوں کی حکومت آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی باتیں کر رہی ہے شیخ رشید کروید کہا ایک سال زائر کر کے آئیم ایف سے قرض دینا کمال نہیں زوال ہے اب آپ کو خود خوشیوں پر مجبور کرنے والے زبردستی حکمران بنے بیچے ہیں قوم جھڑو الیکشن کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گی ملک بھر میں گداغری مافیا شکل اختیار کر چکی ہے بیگر ایک کے باوزود گداغر کسی بھی روکٹوں کے بغیر بھیٹ مانگتے ہوئے ہر طرف نظر آتے ہیں ٹولیوں کی شکل میں پیش آور گداغر جگہ جگہ بھیٹ مانگتے نظر آتے ہیں خاص طور پر خواتین جب شاپنگ کرنے بازار آتی ہیں تو یہ گداغر ان سے پیسے بٹوڑنے کے لئے مختلف ہیلے بہانے بناتے ہیں پیش آور گداغر بھر مار ہے شہریوں کے لئے وبالے جان پن چکا گداغری کاروبار بیروزگاری یا غربت اس کا ذمہ دار کون گداغری غربت اور محرومی سے جنم لینے والی سرگرمی ہے پاکستان میں گداغری کا بڑھتا توفان تفتیش نم حکومت کا سائبر سیکیورٹی حملوں سے بچاؤ اور فوری رسپانس کے لئے اہم اقدام کابیرہ نے کمپیوٹر ایمیجنسی رسپانس ٹیم رولز دوہزار تیس کے بازابتہ منظوری دے دی وزیر آئی ٹی امین الحق کہتے ہیں رولز کے تحت کسی بھی حکومتی ادارے میک میں میں سائبر سیکیورٹی سے متعلق معاملے پر فوری آپریشنل زہولیات اور ٹیکنیکل رسپانس فرہم کیا جا سکے گا سرٹی میں جہاں ملک بہر میں تمام اداروں کی سائبر سیکیورٹی حملوں سے متعلق مطلوبہ اقدامات سہولیات اور رسپانسی صلاحیتوں میں اضافہ بھی کریں گی موسیقی 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 تشتیز عدویات کا ریکارڈ سنٹرلائز سسٹم پر اپلوڈ ہوگا ایچ ایم آئی ایس سے ڈاکٹروں اور طبی عملے کی کارکتگی کی مونیٹرنگ ممکن ہوگی موسیقی اسلامباد میں دو سو بیٹس پر مشتمل کینسر ہسپتال کا سنگ بنیاد آخری مراہم داخل دس ارب روپے سے زائد کی لاغت سے کینسر ہسپتال پرمس کے اندر تعمیر کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کل منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے موسیقی موسیقی اسلامباد پولیس تین روز کی کوششوں کے بعد زیادتی کے ملزم کو پکڑنے میں کامیاب ٹریل تری میں مبینہ زیادتی پر خاتون کی درخواست پر تھانہ خوصات پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا ابتدائی میڈیکل ریپورٹ میں خاتون سے زیادتی ثابت نہیں ہوئی تھی پولیس کے مطابق خاتون کیس کی تفلیش کے لیے تعمل نہیں کر رہی آئی جی پنجاب نے اب قصور میں خواتین پر پولیس تشدد کی اے بی اے نیوز کی خبر کا نوٹس دے لیا رہککات کا حکم پولیس کی جانب سے گھر میں داخل ہو کر خواتین پر تشدد کے ویڈیو سامنے آ گئی متاثرہ خواتین کی چیخ و پوکار پر اہل محلہ مجتعل ہو گئے اور پولیس پر بدترین تشدد کیا اہل محلہ کا پولیس پر قبضہ گروپ سے ساز باز کر کے خواتین پر تشدد کا الزام مقامی قدیس جب کی مضایت میں تشدد کرنے والے مرد اور خواتین کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا بینظیر بوٹو اسپتال سے غوا ہونے والی بچی تلہ گنگ سے برامت کر لی گئی پولیس کا دعویٰ والدین کے مطابق بچی ابھی تک ان کے حوالے نہیں کی گئی ایمیس بینظیر اسپتال کے مطابق ایک گھنٹے تک بچی برسا کے حوالے کر دی جائے گی غفظت کی مرتقب نرس کے خلاف قانونی مہکمانہ کا روائی کرنے کا اندیا عراق پاکستان سے بارہ جدیدرین جی ایف سیونٹین تھنڈر سی بلوگ تھری تیارے خریدے گا عراق نے پاکستان سے تیاروں کی خریداری کے لیے چھہ سٹھ کروڑ چالیس لاکھ ڈالر کا بجٹ مختص کر دیا دونوں ممالک کے درمیان امور حتمی مراہل میں داخل عراق کو تیاروں کی منتقلی سمیت تربیت تکنی کی تعاون پر اور زائجات کی پرہامی بھی اقینی بنائی جائے گی جی ایف سیونٹین تھنڈر ہر قسم کے ماحول اور موسم میں آپریشن کی صلاحیت رکھتا ہے اہداف کی جانش پڑتا اور سمت کتائی ان کر سکتا ہے سمندری حدود کے دفاع میں بڑی پیش راف چین میں تیار دو فیری گیٹس پاکستان پہنچا دی گئی پاک بیریہ کے بیڑے میں شامل الفہ فیری گیٹس کی مجموعی تعداد شار ہو جائے گی فری گیٹس بے اگ وقت ستایاب زیریاب اور فضا میں جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں تو گروہ کلاک فری گیٹس نے ڈاپ پر نہ نظر آنے کے باعث دشمن کے لیے زیادہ مولک ہیں غلاف قابا یکم محرم کو تبدیل کیا جائے گا مندرہ پرات کے خصوصی تربیت اور تیاریاں مکمل انتظامیہ کسپا فیکٹری کے مطابق غلاف قابا پر لکھے یہ قرآنی آیات کو سونے اور چاندی کے تھاگوں سے بنا گیا ہے ایک سو بیس کلو گرام سونا سو کلو گرام چاندی اور چھ سو ستر کلو ریشن استعمال کیا گیا واکسر آمر خان نے موڈل کو جنسی پیغامات بھیجنے پر اپنی بیوی فریال سے معافی مانگ لی آمر خان کا غلط عادت ترک کرنے کے لیے اتھراپی کرانے پر غور موسیقی